اسلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ سوی جمعہ تفسیر یہاں امی قلب یہودی اسطلاق کے طور پر ہے اس میں ایک لطیف پرشیدہ ہے اس کا معلوم یہ ہے کہ جن عربیوں کو عربوں کو یہودی قرارت کے ساتھ امی کہتے ہیں اور وہ اپنے مقابلے ظلیم سمجھتے ہیں انہی میں اللہ قالب دانہ نے ایک رسول اٹھایا ہے وہ خود انہی اٹھ کر کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کا اٹھانے والا وہ ہے جو قائنہ کا باش ہے زبردستر حقی میں جس کی قوت سے لڑکے یہ لوگ اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوی جمعہ تفسیر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب قوم تک محدود نہیں بلکہ دنیا برکہ دوسری قوم اور نسلوں کے لیے بھی ہیں جو ابھی آقا اہل اعمال میں شامل نہیں ہیں مگر آگے قیامت تک آنے والی ہیں یعنی یہ اس کی کندر احمد کا قرشمہ ہے کہ ایسی ناتر شیدہ قوم میں اس نے ایسا عظیم نبی پیدا کیا جس کی تعلیم ودایت اس درجہ انقلاب انگیز ہے کہ ایسے عالم گریہ عابدی حصولوں کے حامل ہے جن پر تمام نو انسان ملکہ ایک عمر بن سکتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ نحصولوں سے حلومائی حاصل کر سکتی ہیں ان کا حال گدے سے بھی بتر وہ تو سمجھ بوچ نہیں رکھتا اس لئے معذور ہے مگر یہ سمجھ بوچ رکھتے ہیں تو رات کو پڑھتے ہوئے پڑھتے پڑھاتے ہیں اس کا معنی اس نام واقع نہیں ہے پھر بھی یہ اس کی ہدایت سے اسے دانستہ انراف کر رہے ہیں اور اس نبی کو معنی سے انکار کر رہے ہیں جو تورات کی ضرور سے سراسل حق پر ہے یہ نافہمی کے قصوروار نہیں ہے بلکہ جامبوس کر لگی آیات جو دلانے کے مجرم ہیں یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ اے یہودیوں نہیں کہا ہے بلکہ وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہوئے ہیں جنہوں نے یہودی رکھ جا کر یہ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ کہ اصل دین جو موسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے اور بات کے انبیاء لائے تھے وہ تو سلام ہی تھا ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا ہونا ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بات کے پیداوار ہیں رب کی یہودی اپنے تعداد طاقت اور مسلمانوں سے کسی طرح کم نہ تھے وہ سا کے لحاظ سے بہت برچرک کرتے ہیں لیکن جس چیز نے اس نامساوی مقابلے میں مسلمانوں کو قلب یہودیوں کو مغلوب کیا ہے وہ یہ تھی کہ مسلمان رائے خدا میں مند سے خائف تو درکنا دل سے اس کے مشاق تھے اور سر اتیلی پر لیے ہوئے میدانیں جنگ میں اترتے تھے اس کے بررکت یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی راہ میں بھی جان دینے کے لئے تیار نہ تھے یا نہ اللہ کی راہ میں نہ قوم کی راہ میں نہ خود اپنی جان اور مال و عزت کی راہ میں انہیں صرف زندگی درکار تھی کھوا وہ کیسی زندگی ہو اسی چیز نے ان کو بذل بنا دیا تھا اس حکم ذکر سے مراد خطبہ ہے کیونکہ ازان کے بعد پہلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ نماز بلکہ خطبہ تھا اور نماز اپنے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبے کے بعد ادا فرماتے تھے اللہ کی ذکر کی طرف دورو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باکتے ہوئے آؤ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرو خرید دو فرقت چھوڑ دو کا مطلب صرف خرید دو فرقت کی چھوڑنا نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے جانے کی فقہ اعتمام کے سوا دوسری مصرفیات چھوڑ دینا فقہ اسلام کا اس پر احتفاق کے جمعہ کے آذان کے بعد اور ہر قسم کا کالوبار خرام ہے نبتہ حدیث کی روح سے بچوں اٹھوں گلاموں مزماروں مسابقوں کو جمعہ کی فرضی سے متنا رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور تلاشر اس کے دور دور میں لگ جانا ضروری ہے بلکہ یہ اشاد اجازت کے معنی میں ہے جو کہ جمعہ کی آذان سن کر سب کالوبار چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا اس لیے فرمایا گیا کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ تم منتشہ ہو جاؤں اپنے کالوبار بھی کرنا چاہو کرو وہ ایسا ہی ہے جیسے حالت احرام میں شکار تمہیں امانت کرنے کے بعد فرمایا جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو سویہ مائلہ آیت اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور شکار کرو بلکہ یہ ہے کہ اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو لہٰذا جو لوگ اس آیت سے یہ تدلال کرتے ہیں کہ قرآن کی روح سے اسلام میں جمعہ کی چھٹی نہیں ہے وہ غلص کرتے ہیں ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنی ہو تمہیں سلمانوں کو جمعہ کے دن پر نیچیں جس طرح یہودی ہفتے کو اور صحیح اتبار کو کرتے ہیں اس کی وجہ پر شاید کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو معذر اللہ کوئی شک اللہ حقیل بلکہ یہ دراصل شاہد نہیں ہے جو زیادر بیان ہے یہ ایسا یہ ہے جو سے کوئی مہربان آقا اپنے مرازم سے کہیں کہ تم فلا قدمت انجام دو شاید کہ تمہیں ترقی مل جائیں مل جائیں اس میں ایک لطیب و درش پوشیدہ ہوتا ہے جس کی امید مرازم دل لگا کہ برشوک کے ساتھ وقت میں اندرام دیتا ہے یہ مدینی کے ابتدائی زمانے کا واقعہ شام سے ایک تجارتی کافلہ اینڈ رمازی دمیے کے وقت آیا اور اس نے دولت تاشے بجانے شروع کیا تاکہ بستی کے لوگوں کو اس کی آمد کی طرح ہو جائے حسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قطبہ شاید فرمار رہے تھی دولت تاشے کے واضح سن کر لوگ بیچان ہو گئے بارہ آدمی کسما باقی قابلی کے طرف دور گئے یہ فکرہ بتا رہا ہے کہ صحابرہ دیتا رہے سے جو گلتی ہوئی تھی اس کی نوعی کیا تھی اگر مرازم اللہ اس کی وجہ امان کی کمی اور آخرت پر دنیا کی دانسنا پر ترجیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے حذب ہوتی اور زوجو توبی توبی کا انداز کچھ اور ہوتا لیکن کچھ چونگے ایسی کوئی خرابی وہاں نہ تھی بلکہ جو کچھ ہوا تا تربیر کی کمری کے باعث ہوا تھا اس لئے میں نے معاملہ انداز میں جمعہ کے عذاب کے بتایا گئے بتایا گئے پھر اس گلتی پر گفت کر کے موربہ آئے انداز میں سمجھایا گئے کہ جمعہ کا خطبہ سننے اور اس کے نماز عذاب کرنے پر جو کتھ تمہیں خدا کے ہاں ملے گا وہ اس دنیا کی تیار کھیل تماشیوں سے بہتر ہے یعنی اس دنیا میں وجہ جو بیرنیز رسائی کا زیاریہ بننا ہے سب سے بہتر راجب اللہ تعالیٰ ہے سنے جمعہ تفصیل 1 سے 2 آیت 12 تک جزاک اللہ اکھیں